شاید لائن ڈروپ ہو گئی تو ایک یہ کوئیسن کیا تھا کہ ایک بہن نے کہ اگر عورتیں جیسے وضو کرتی ہیں تو کیا اپنے دپٹے سے وضو کا پانی خوشک کر سکتی ہیں کہ نہیں دیکھیں نہیں کرنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پانی آپ وضو کے لئے استعمال کرتی ہیں جب وہ چہرے پر لگتا ہے یہ ہاتھ وغیرہ پر تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی جو ایک نظر نہ آنے والی نجاست ہوتی ہے لیکن شریعت اس کو نجاست کہتی ہے جس کو حکمی نجاست کہتے ہیں کیونکہ جب تک آپ بے وضو ہیں نماز کے قابل نہیں کیوں نہیں ہے اس لئے کہ آپ کے جسم پہ بے وضو پنکی ایک نجاست موجود ہے اور وہ پانی سے دھلتی ہے تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو نجاست نظر تو نہیں آتی لیکن جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ نجاست گر رہی ہوتی ہے اس لئے حد تل امکان اپنے کپڑوں کو جو وضو کا پانی ٹپک رہا ہو اس سے بچانا چاہیے لیکن اگر گر جائے بہرحال جو جیسے وضو کرتے ہوئے بات کو چھیٹے آ جاتے ہیں وہ معاف ہیں لیکن جان بوچ کر آلودہ کرنا اس کو خلاف سنت اور مکروح قرار دیا ہے لہٰذا اپنے دپٹھے سے اس کو صاف نہ کریں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک رومال لے لیں مطلب طولیہ رومالیہ طولیہ لے لیں ہلکا سا خوش کر دیں مکمل خوشک نہ کریں کہ بلکل ہی تری ختم کر دیں کیونکہ یہ تری بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی اور یہ نور کا سبب بنے گی تو مکمل خوشک نہیں کرنا چاہیے لیکن اتنا کہ ٹپک نہ بس موقوف ہو جائے اور وہ الگ کپڑے سے کریں اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے بلکل بھی نہ کریں ایک انہی بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ بغیر دپٹے کے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں تو بلکل ہو جاتا ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے دیکھیں غسل کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان مطلب وضو کریں باقی ترتیب کو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں پہلے وضو کریں پھر غسل کریں اس کا مطلب ہے خود شریعت تصور دے رہی ہے کہ غسل میں باقاعدہ غسل کرنے سے پہلے آپ وضو کریں اگر وضو ہوتا ہی نہیں کیونکہ یہاں تو آپ دپٹے کا سوال کر رہی ہیں جب آدمی نہارہ ہوتا ہے تو وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تو اگر وضو ہوتا ہی نہیں اس صورت میں تو پھر شریعت کیوں اس کا حکم دیتی تو اس لئے معلوم یہ ہوا کہ دپٹہ سر پہ نابی ہو تب بھی وضو بلکل ہو جاتا ہے اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے حائزہ ذکر کرنے سے پہلے کلی کرے گی مستحب ہے کہ کر لے نابی کرے تو ذکر کر سکتی ہے کلی کر کے کرے گی تو اچھا تو یہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی ہوتے ہیں جو بہت جاہل قسم کے اور خصوصا یہ خواتین جو اپنے ایمان کی تباہی کے لیے دنیا حاصل ہو جائے ان کے نفس کی خواہش پوری ہو جائے سوکن مر جائے فرساس قابو میں آ جائے شہر قابو میں آ جائے یعنی ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اپنے ایمان کو دعو پہ لگانے والی بیوقوف عورتیں یہ ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر دی ہیں ایسے بعض جاہلوں نے یہ میرا خیال میں عاملوں نے یہ مشہور کیا اس طرح کے جادوگروں نے کہ جی جادو کی کارڈ جادو سے ہو سکتی ہے روحانی علم سے نہیں ہو سکتی یعنی اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے روحانی علم اللہ کا عطا کردہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لانت نہیں جبکہ جادو ٹونے کے معاملات پر ان منطروں پہ اللہ کی لانت ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اب خود سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں ان پر یہ ناپاک اور منوس کلمات غالب آسکتے ہیں تو یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری ہے اور اس میں سب سے بڑے جو قصور وارے وہ گھر کے وہ سرپرست ہیں جنہیں صرف کھانے پینے سونے شادی بیعہ گھر کی ڈیکوریشن پشتداریہ نبھانے اس کے علاوہ کچھ اور سیکھنے سکھانے کا کوئی فرصت نہیں ہے کوئی شعور حاصل نہیں ہے وہ اپنے گھر والوں کو جاہل رکھتے ہیں جاہل مطلق اور پھر ان کے اندر اسی طرح کی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ دنیا بھی دور اور مقابلے کے لئے اپنے ایمان کو دعو پہ لگا دو سب سے بڑے قصور وار اس طرح کے جاہل گھر کے سرپرست ہیں برا نہیں مانے گا اگر کوئی برا کسی کوئی لفظ سخت محسوس ہو تو نظر انداز کر دیا کریں لیکن یہ حقیقت ہے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں شعور بیدار کریں گھر کا سرپرست صاحب علم ہو اور باشعور ہو تو اس کے اولاد اس کے گھر والے بھی اچھے خوشیار رہیں گے اور اگر یہ خود بدو قسم کا ہے اور جاہل ہے تو گھر والے سے بڑھ کر جہالت کا اظہار کریں گے اس لئے اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ روحانی علم ہر قسم کے باطل کی کاٹ کے لئے کافی ہے اور بہترین ہے اب یہ جو مقولہ ذہن میں گردش کر گیا کہ جی کالے علم کی کاٹ کالے سے ہی ہو سکتی ہے سفلی کی سفلی کے ذریعے ہو سکتی ہے اس کے بنیاد بنا کر جب کوئی اس غلط چیز کی طرف بڑھتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو کرنے والا ہے وہ تو خیر پہلے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے لیکن جو کروانے والا ہوتا ہے جو پہلے سے مسلمان تھا لیکن جب کہتا ہے کہ تم کر دو یہ منطر پڑ دو اور اس کو صحیح بھی سمجھتا ہے تو پھر یہ بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسے کتنے لوگ ہمارے کیونکہ میں ایز مفتی ورک کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہم سے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ کتنے لوگ اسی طریقے سے ان غلط جگہوں پر جا کر تباہ ہو چکے ہیں اچھا پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا وہی بات ہے کہ قرآن یا حدیث پڑھا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو لہذا یہ جا کر اپنا ایمان بھی تباہ کرتے ہیں پیسے بھی تباہ کرتے ہیں اور کتنی عورتوں کی عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور بن گئی معصوم مظلومہ بیٹھ کر کہ جی میں تو وہاں گئی تھی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا کس نے کہا تھا آپ کو وہاں پر جانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کے دوڑوں میں آگے نکلنے کے لیے اور دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے سے اپنے پاؤں تلے کچلنے کے لیے آپ نے غلط راستے اختیار کیا اور خود تباہی کے دہانے تک پہنچ گئی تو اس لیے کتنے لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے پیسہ بھی دیا عزت بھی برباد ہوئی وقت بھی برباد ہوا ایمان بھی خطرے میں پڑا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا چنانچہ گزارش یہ ہے تمام بہن و بھائیوں سے کہ اس طرح کبھی بھی کوئی گھر میں مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے اور کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ پہ جادو ہوا ہے ٹونا ہوا ہے فرض کرنے کسی نے کہہ دیا اور آپ نے اس کو یقین بھی کر لیا تو صرف روحانی علاج کروائیں عطائی طور پر کسی بھی اس طرح کے شخص کے طرف نہ جائیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے تو ایسا کہیں گے جیسے ماد اللہ ثم ماد اللہ ان پر کوئی وحی نازل ہوئی ہو خدا نہ کریں ماد اللہ ثم ماد اللہ کیا رہو یہ بلکل پختہ یقین کے ساتھ بے فکر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ آپ کا نتیجہ نکلے گا کس کو مارنا ہے کس کا گھر تباہ کرنا ہے کس کا چہرہ بگاڑنا ہے کون پھوٹی کوڑی کو محتاج ہو جائے اسے آسمان سے گویا کہ زمین پہ گرانا ہے ہمیں بتائیں ہنڈر پرسنٹ کریں گے اتنے اتنا پیسہ دے دیں آپ سامنے والے کو یقین سا حاصل ہو جاتا ہے کہ شاید منزل بڑی قریب ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ منزل تو قریب بظاہر ہے لیکن وہ جنت نہیں ہے وہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں وہ آسائشیں نہیں ہیں مسئیبتوں سے شٹکارہ نہیں ہیں بلکہ جہنم ہے پریشانیاں ہیں آفات ہیں ہلاکتیں ہیں ملامت زمیر ہے زلت ہے رسوائی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ایسے لوگ زلیل ہو جاتے ہیں رسوہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے ایسا کوئی بھی اگر ہمیں سن رہا ہے کہ ایسے بھی شاید کوئی کیس ہو کہ کسی کے پاس ایسا مو کالا کیا اس کے پاس پہنچ گئے خراب کام کیا اور کسی کے گھر تباہ کر دیا کچھ کیا کامیابی مل گئی بظاہر تو یہ سمجھ لیں آپ کی کامیابی نہیں ہے یہ آپ کی ناکامی ہے تباہی ہے بہت بڑی تباہی ہے میدان مہشر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایمان ضائع ہو چکا ہو آپ کو بظاہر دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن ایمان تباہ ہو چکا ہو اور ایمان بچ بھی گیا تو گناہ کبیرہ کے مرتقب تو ہاں ہی ہیں اور میدان مہشر میں جب آپ نے جو ظلم کسی کے اوپر کیا ہے اس کی پریشانی سے اس کے صدمات سے اس کے غموں سے اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی اداسی سے جو آپ نے خوشی چھیننے کی کوشش کی اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یہ لڈو جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے ان میں زہر ملا ہوا ہے یہ آپ کھا تو گئے ہیں موں کا ذائقہ تو بہت اچھا ہو گیا اور مزیدار بھی تھے لیکن جب ان کا زہر پھیلے گا نا یہ پھیلے گا حقیقتا دنیا میں بھی پھیل جاتا ہے یہ خود ایسے لوگوں کا گھر تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے کسی کی بچیوں کو طلاقے کرواتے ہیں خود ان کی ساری بچیوں کو طلاقے ہو جاتی ہیں کسی کے کاروبار کو تباہ کرتے ہیں ان کا اپنا کاروبار ان کے بچوں کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ زیادہ ہی ان کی گریف فرمانا چاہے غضبناک ہو ان کے اوپر تو پھر ایسا ہوتاں ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے پھر یہ لڈو پھوٹیں گے جو ان کا زہر پھیلے گا وہ موت کے وقت ہوگا شدید قسم کی تکلیف ایسی عذیتناک موت کہ اگر اللہ نہ کرے ایمان برباد ہوگا تو چہرہ اتنا بیانک ہو جائے گا جو دیکھے گا وہ کہے گا اللہ حول والا قبر بڑا خطرناک قسم کا چہرہ گندہ چہرہ جو کہتے ہیں اور بدن سے سڑان اٹھے گی بدبو نکلے گی غصل دینے والوں کو عذاب پڑ جائے گا اور پھر جب جسے تیسے کر کے قبر پر ڈالیں گے تو جو عذاباتی قبر ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہت سخت قسم کے ہیں اور ہزارہ برس قبر میں اس کے بعد پھر میدان مہاشر میں اٹھیں گے تو مجرمین کے ساتھ گندے لوگوں کے ساتھ خراب لوگوں کے ساتھ وہ مجرمین کی فہرست میں کھڑے ہوں گے ان کے فہرست میں ہوگا ان کا نام ہوگا اور ان کے لائن میں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مظلوم فخر سے آئے گا صاف سترے لباس میں اچھے انداز سے آئے گا اور اپنے جو ظلم تھا جو اس نے بیچارے تکلیفیں صحیح تھی اس کا بدلہ مانگے گا اگر کوئی نیکی تھوڑی بہت ہوئی تو وہ نکال کر اس شخص کے نام عمال میں ڈالی جائے گی اور نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کی ساری برائیاں نکال کر آپ کے خدا نہ خاصتہ نام عمال میں ڈالی جائیں گی یہ جنت میں جائے گا اور آپ جنہیں نے بڑی شرارتیں کی تھی بڑے جادو ٹونی کر کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے تھے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں اور کلکاریاں ماری تھیں لوٹ پوٹ ہو گئے تھے زمین پر اب ان تمام خوشیوں کا انجام بھگتنے کا وقت آئے گا اور پھر زلت اور اسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں اس طریقے سے جھوٹی سفارش رشوتیں اور خراب کام کر کے ہم نکل سکتے ہیں لیکن میدانِ معاشر the day of judgment اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا مجرم پکڑا جائے گا وہاں کوئی ناجائز سفارش نہیں ہوگی وہاں پیسہ نہیں چلے گا وہاں پر آپ کوئی غلط کام کر کے نکل نہیں سکتے بس فس گئے تو فس گئے اس لیے دنیا میں حساب کتاب کر جائیں یہ سب سے بہتر ہے تو جو یہ جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑھتے ہیں میرے گزارش ہے ایسے بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور ہرگز کسی کے جھوٹے دعووں اور انہیں میٹھی میٹھی اور چکریں چپڑی باتوں میں نہ آئیں ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا